اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ اٹسلان اٹشد میرا نام ہے اور الائٹ بینک میں کیشر کی نوکری آئی ہیں اسی کی معلومات لے کر آیا ہوں اگر آپ اس ویڈیو پر آئی ہیں تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو ایسا طریقہ کر اور ایسا پروسس بتایا جائے گا اگر آپ لوگوں نے آن این اپلائی کر دیا تو آپ کی سیلیکشن لازمی ہو جائے گی یہ بات میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں بینک میں تھا وہ بھی بطور کیشر اس کی برتی ہے الائٹ بینک میں ہوئی ہے تو سارا پروسس میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا یہ ایک فارمل سا انٹرویو ہوا ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا کوئی کچھ نہیں ہوا انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے دو تین چار باتیں پوچھی تھی کیا کام کر رہے ہیں کہاں سے پڑھائی کی ہے کون سی ڈگری ہے بس یہ چار باتیں پوچھی ہیں اور اس کے بعد اس بندے کو الائٹ بینک میں کیشر کی نوکری کی کال آگے تھی اور آج ماشاءاللہ اس کو ایک سال ہونے والا ہے اکتالیس ہزار سے زائد کی وہ سیلٹر دے رہا ہے تو سب سے پہلے ہم پروسس کی بات کرتے ہیں لے کر چلتا ہوں آپ کو الائٹ بینک کے ویب سائٹ پر یہاں پر آپ افیشل ویب سائٹ پر جائیں گے تو اس طرح کے سے آپ کے سامنے کریئر کا اوپشن آرخا ہوگا یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر تیلر بیش ٹو دوہزار چوبیز ہم اپنی دیسی زبان میں کیشر کہتے ہیں لیکن بینک کی لینگریج میں ان کو جو کاؤنٹر پر بیٹھے بھی لوگ ہیں انہیں ٹیلر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو جو لاسٹ ڈیٹ کا اپلائی کرنے کی وہ ساتھ جولائی دوہزار چوبیز کا جانے کی ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس تین دن ہیں اس کے لئے جو کرائٹیریا ہے اپلائی کرنے کا وہ دیکھ لیں سب سے پہلے یہ ہے کہ کالیفیکیشن کسی بھی مضمون میں اگر آپ کی گریجویشن ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہاں بتا پریفرنس جو ہے وہ ان گریجویٹس کو دی جائے گی جو کومرس میں یا بزنس کی کسی فیلڈ میں انہوں نے گریجویشن کیے ہوئی ہے اس کے علاوہ ایڈیشنل میں آپ لوگوں کے پاس آئیٹی کا سکل ہونا چاہیے کیونکہ سارا کام آپ لوگوں کو بتا ہے بینک میں کمپیوٹر پر ہو رہا ہوتا ہے جی پی اے کی بات کرنے تو 2.5 جی پی اے ہونا چاہیے آپ کا سیکنڈ ڈیویجن ہونی چاہیے اگر یونیویسٹری سے آپ نے کوئی ڈگری کی ہے تو جی پی اے 2.5 ہوگا اگر آپ نے دوسرے اگزیم مارک سسٹم سے کیا ہے تو پھر آپ کی سیکنڈ ڈیویجن 45 پرسنڈ مارک سونے چاہیے ٹھیک ہے عمر کی جو بات کریں تو وہ آخری ہر جو عمر کی ہے وہ ستائیس سال یعنی اکتیس چولائی دوہزار چوبیس کو آپ ستائیس سال یا اس سے دیچے ہوں اس سے اوپر نہ ہوں ٹھیک ہے تو یہ بلکل آسان سا کریٹریہ ہے یہ دو تین شرائط ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی اب یہاں پر آپ لوگوں نے جا کر آن لین اپلائی کے بٹن پر ماشاء اللہ تمام گریجویٹ اس ویڈیو پر آئے ہوں گے بلکل سمپل سی بات ہے یہاں پر آپ لوگ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے شناختی کارڈ مردی نام آئے گا کوئی میڈل نام ہے تو وہ آ جائے گا لاسٹ نام آ جائے گا ٹائٹل آپ کا آئے گا کہ آپ مسٹر ہیں میس ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے یا میریٹ ہیں تو ایم ایرس کر دیں گے جنڈر آئے گی سٹیٹس آئے گا کہ آپ میریٹ ہیں یا ان میریٹ ہیں سیک آپ سننی وغیرہ ہیں اسلام آپ کا مذہب ہے یہاں پر آپ کا ڈومی سائل کی سٹیٹی کا ہے یہاں پر پھر آپ کا شناختی کارڈ والد کا نام آ جائے گا یعنی ساری جو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکنیکلی مشکل ہو پروبین صاحب لوگوں کا کون سا ہے ٹھیک ہے جی آپ کا ای میل آ جائے گا ایڈریس آپ کے آ جائیں گے پریفرنس آپ ٹیسٹ انٹروو کے لیے کس کس چگہ جانا چاہتے ہیں وہ پریفرنس آپ کے آ جائے گی یہاں پر جناب آپ لوگ اپنا سی وی اپلوڈ کریں گے یہاں پر آپ کی پکچر اپلوڈ ہوگی اس کے بعد جی یہاں پر کچھ فیملی ڈیٹیلز ہیں آپ کا نام پوچھا جا رہا ہے جی ریلیشنشیپ آپ پوچھا جا رہا ہے جو آپ کی فیملی میں جو بندہ ہے مثال کے طور پر آپ اپنے بھائی کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کا بھائی کوئی جواب کرتا ہے تو بھائی کا نام آ جائے گا وہ اس سے آپ کا ریلیشن کیا ہے ٹھیک ہے جی وہ کیا جواب کرتا ہے اس کی جنڈر کیا ہے تو آپ کسی ایک فیملی میمبر کے بارے میں یہاں پر ڈیٹیل دیں گے بلکہ ایک نیس سارے فیملی میمبر کے بارے میں ڈیٹیل دیں گے کیونکہ یہاں پر پلس کا بٹن بھی ہے تو آپ دیکھ لیں جتنی بھی نیسیسری ڈیٹیل بنتی ہے وہ آپ نے دے دینی ہے پھر آپ لوگوں نے ٹریننگ سیمینارز وغیرہ کر اٹینڈ کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو مت کیجھ گا اتنی مسئلے کی بات نہیں ہوتی اگر آپ کو کوئی ریلیٹیو الائٹ بینک میں کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ یہاں پر جو ہے وہ بتا دیں گے کہ کوئی ہمارا جو ایمپلائی ہے وہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو سکلز ہے سکلز منشن کر دیجئے گا کہ آپ میں کون کون سا سکلز آپ مان لیجئے کہ آپ کی اٹھ دو ٹائپنگ اچھی ہے انگلیش ٹائپنگ اچھی ہے آپ تھوڑی وہ تی گرافک ڈیزائننگ جانتے ہیں جو بھی آپ کے اندر سکلز ہے وہ آپ نے کم سے کم ایک دو سکلز لازمی لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اور سکلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایڈوکیشن آپ لوگ اپنی لکھیں گے ٹھیک ہے ایڈوکیشن کے بعد اگر کہیں کام کیا ہے تو یہاں پر ورک ایکسپیرینس آئے گا تو یہ چھوٹا سا فارم ہے جس چیز کے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے انشاءاللہ انٹرویو کی کال آپ لوگوں کو لازمی آئے گی کیونکہ الائیڈ بنک والوں کو اس طرح کے کیشر کی ہر سال برتی کے لیے بندے لازمی چاہیے ہوتے ہیں تو اس میں اتنی مسئلے کی بات نہیں ہے تو یہ تھا جی فارم کو جو ہے وہ فل کرنے کا مکمل طریقہ فارم فل کرنے کے بعد جناب آپ لوگوں کا آن لائن اپلائی ہو جائے گا یہ انڈکشن پروسس آپ کا جو ہے تو وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گرمیوں کے دن تھے جون جولائی کے میں نے اپلائی کیا تھا پھر انٹرویو کے لیے آپ کو جو ہے نا آگا سپٹمبر میں بلایا جائے گا اور اکتوبر میں پھر انشاءاللہ آپ کو فائنل کال آ جائے گی تو امید کرتا ہوں آج کے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر کے اس کا اظہار کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں تک کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو فیچر میں ملتے رکھیں ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کے قیمتی وقت بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ